کیا واقعی ہمارے روحوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا تھا؟ ہاں جی بالکل یہ مالک حقیقی اور انسان کی پہلی ملاقات تھی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے تمام روحوں کو ایک جگہ پر جمع کیا تھا اور اس مقام کا نام تھا مقام نومان وہاں پر روحوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ تو ہر ایک روحوں نے عہد کیا تھا یہ پہلا عہد انسانوں کا تھا کہ ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور پھر دوسرا عہد میرے رب نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرا عہد میرے ہے میں تم پر سات زمین اور سات اسمان کو گواہ براتا ہوں تاکہ تم قیامت کے دن مکر نہ سکو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کلائے گا اور گھر اس کے بعد تمام روحوں کو عالمِ عرواح میں جمع کیا گیا عالمِ عرواح یہ چار ٹوٹل عالم ہوتے ہیں ایک عالمِ عرواح جہاں پر ہماری روحیں ہمارے پیدائش سے پہلے ہوتی ہیں پھر آتا ہے عالمِ دنیا جہاں پر ہم ابھی رہ رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے عالمِ برزق جہاں پر ہمارے مرنے کے بعد ہماری روح جاتی ہے اس کے بعد آخری فائنل ڈیسٹینیشن عالمِ قیامت یہ سارے مراحل سے گزر کر روح اپنے اصل مقام عالمِ قیامت پر جا کر اپنے رب سے پھر ملے گی اور اس عہد کو یاد کرے گی کچھ لوگوں کا ایمان اس قدر تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے جیسے یہ عہد کل کیا کیا آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کا وجود دنیا میں آ جاتا ہے جب پیدا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹوی تب ہی اس کے حصے کی جو اس کی روح ہے وہ اللہ تعالیٰ عالمِ عرواح سے بھیج دیا جاتا ہے عالمِ عرواح کو عالمِ عرواح اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر صرف اور صرف روحوں کا بسے رہے وہاں پر صرف اور صرف روحیں ہوتی ہیں اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کے سامنے کیا ان کو بتایا کہ یہ ساری آپ کی ولادیں ہیں تو ہر ایک کے ماتھے پر ایک نشان تھا جس پر اس کی عمر لکھی ہوئی تھی سو اس سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی لکھی ہوئی زندگی سے نہ ایک دن آگے جی سکتے نہ پیچھے جی سکتے